باروں تاریخ جو رب العالمین آجے انہیں مجھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دنیا جو مجارہ بشری لباس جو مجارہ حلا ہے اللہ جو رسول بشری لباس میں یعنی انسانی لباس میں دنیا میں تشریف کی نہیں آیا اللہ جو رسول جو جنم تھے و حضور جو ولادت تھے تو رب العالمین ان کائنات متے کرم کندے انہیں ہن مہینے میں اون نعمت عطا فرمائیں کہ جن نعمت جس صدقے سے رب مڑے نعمتوں عطا فرمائیں تو حیدی ودی نعمت اللہ جے طرف سے جنہیں بندے کے ملے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تو جو اما بی نعمت رب بکا فات دے سورة دعا جی آخری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جی لنے لی جو کو نعمتیں تھیں جو ہنیں چرچوانے ذکر کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات پالا ودے موڑی نعمت ان تھی متھے کو نعمت نہ ان نعمت جس صدقے سے رب زمین و آسمان میں مڑے پیدا ہے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ میں جا بنائیں حضرت سیدنا جابے ردی اللہ تعالیٰ اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی بارگاہ میں عرض کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سوٹھی پہلا کن چیز کے بنا ہے مڑی کے نہ پہلا رب کن چیز کے بنا ہے ترے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے چائیں تاج ہے جابر نہ زمین و ای نہ آسمان نہ انسان نہ جنات نہ جنت نہ دوزک نہ عرش نہ کرسی نہ لہ نہ کلم نہ ملائک نہ جن کوئی چیز نہ ہوئی فقط اللہ عزیزات ہو ان وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پھنجے نور میں جانو مجھے نور یعنی نور مصطفیٰ کے اللہ تعالیٰ بنا ان نور میں جانو اللہ تعالیٰ لو کے کلم کے عرش کے جنت کے آسمانے کے ملائکے کے عرش کے اپارے وارے فرشتے کے اللہ تعالیٰ منی کے نور مصطفیٰ میں جا بنا ہے ہر چیز کے وجود میں لے نور مصطفیٰ میں جا بنا ہے اللہ تعالیٰ جن جی صدقے سے ہر چیز کے پیدا کے او نعمت جن مہینے میں رب پانکے اتا کے رب چاہے تجھے مجھا بندہ ہو ہیڈی وڈی آنکہ نعمت ملے ہی ہے سورہ یلوس دی آیت نمبر اٹھاون مرہ فرمائے اللہ تعالیٰ جی جو کوئی فضل اور نعمت ہے نا ہی رحمت آکے ملے ہی ہے تو ان جے باعث آئے خوشی جو اظہار کرے اللہ تعالیٰ جن تو ہی وڈی نعمت اللہ تعالیٰ جو کو پانکے اتا کے تو ہی خوشی جو اظہار کرے ہو اور ان جو چرچو اور ذکر کرے ہو تو ہی میں فیلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی میلاد جی خوشی میں منائے بہن جن انہی رب کے پسند ہے انہی اللہ تعالیٰ ان ذکر جے صدقے سے جو کوئی محفل میں اچھے تا یا پنجی جانی مالی قربانی دیئے تا اللہ تعالیٰ ان عمت رحمت انہ برکتوں اتارے تا انہی رب جو ای محبوب انہ پیارو پسند ہی دا عمل ہے اولا جو حضور جو ذکر کرنے ایتا رب کے کتروں پسند کہ خود رب چاہتو جو مجھا حبیب آؤ تو جو ذکر کن انداز میں بلند کریاں تو تو سورہ نشرا جی آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تو جو ورا فانا لکا ذکر اے مجھا حبیب تو جے ذکر کے تولہ کرے تو جے خاتر سے بلند کرے تو اللہ تعالیٰ جے جے ذکر کے بلند کرے رب جے جے ذکر کے یعنی بلند و بالا کرے تو ان ذکر کے آئینے آؤں کری تو رب کے کتروں پسند ہو اللہ تعالیٰ کن ریتے پہنجے حبیب جے ذکر کے بلند کرے تو سورہ دوہا جی آیت نمبر چار میں پنج میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَلَنْ آخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَا الْعُولَى رب چاہتو جے مجھا حبیب تو جی ہر اچڑواری گڑی پُٹھلی گڑی گنا بہتا ہے یعنی ہر پل ہر گڑی محمد مصطفح جو ذکر بلند دیئے ایک کڑے وٹا دیئے تو جنہی کوئی نہ ہو نور مصطفحہ ہو اللہ تعالیٰ انڈی وٹانو محمد مصطفحہ جو ذکر کے بلند کرے کوئی نہ ہو تو رب ذکر کہتے تو اللہ تعالیٰ جن چیز کے پیدا کہے ہر چیز محمد مصطفحہ جو ذکر کی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام چاہتا ہے جا اللہ تعالیٰ جنہی مگے بناے رب جنہی مگے بناے مجھے جسم میں روح دے پہلی مجھے نگاہ عرشمت پہی تاہو عرشمت کروڑی ٹو کہ عرشمت لکھے لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئے پہلو انسان مانے ہو انا نگاہ پارے میں نیرے تو اللہ جو ذکر جو ساتھ ہے محمد مصطفح جو ذکر رضا رہے حضرت آدم چاہتا ہو جنت میں بھی تو جنت میں ہر جار جی پتے مت ہر ڈاڑی مت اور غلمان جی پیشانی مت جنت جی ہر محل مت جنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھے یعنی ہر جگہ مت ذکر مصطفح ہی ذکر مصطفح اللہ تعالیٰ انی و ٹالو پنج حبیب سے ذکر کے بلند کر نہیں دو اچھے ہزاریں ورے سے تھی دو رہے ہو حضورانہ دنیا میں نائے آیا ہر نبی آنے ہر رسول پنج امت جی سامے محمد مصطفح جو ذکر کے ہر نبی پنج امت کے محمد مصطفح جی اچنڈ جی خوشی جی خبر خبر سلائن خوشی جی کہ مکنہ بعد ایک عظیم رسول اچھے وار ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہی شان دن ہے ہی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا نام جو جی قرآن میں سور سب جی آیت نمبر چھ سے پہ جا رہا ہے کہ مکنہ بعد او عظیم نبی اچھی دو جن جو نام احمد آئے حضرت عیسیٰ تا نام جو جی تا ہر نبی محمد مصطفح جو ذکر کے حتیٰ کہ اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلے ہم دنیا میں آیا او گھڑیوں نے دیں قریب آیا اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما آمنا جے پیٹ جے مجارائی بطن میں ما آمنا چاہتا جو حضور مجھے شکم میں ہوا آنے آو جن رستے متا گزرا تا قسم خدا جی رستے جا جھار چکی چکی جے سلام کے اوپے جا صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ آئے جن کنکر علیہ پتھر وطا گجرا پتھرے میں جا آواز اچھی ہو آئے محمد مصرحہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت تھی تا ولادت تھی وطمت اللہ تعالی زمین و آسمان میں پہ جی حبیب جی ولادت تھی خوشی میں ایڑوں ذکر بلند کے پوری کائنات میں محمد مصرحہ جی ولادت جو اعلان کری میں آئی آسمان میں پہ زمین جی مجارہ پہ اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو صاحب جی وادیہ میں دائی حلیمہ سا دیا وٹے بچپن ہے ان بنو صاحب جی وادیہ میں پھرے تھا اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئے میں جا لو پانی جو سے باہر لکھ لیے چھے انہ پانی میں جا پہ آواز ہے چھے السلام علیہ وسلم یا سیدیہ یعنی ہر چیز محمد مصرحہ جو ذکر کری تو رب چاہے تجھ مجھا حبیب آزار ورہے سے تجھو ذکر تھی دو رہے ہو تجھو آوے تو تجھو تجھو سالہ زندگی میں تجھو ذکر تھی ہو دنیا میں جا حضور پر دو فرمائے ویا آجے چوڑو سو ورے تھی ویا چوڑو سو ورے سے حضور جو ذکر جیے ویٹھو انہ قیامت سو بھی تھی دو رہو تو قلائے رب چاہے تجھو جی ذکر آؤں بدل کے ہوئے نہ ان ذکر کے کوئے مٹائے سکنو نہ گٹائے سکنو انہ جو کوئے ان ذکر کے مٹائے لا ویا یو پند مٹی ویا ابو چہل چاہے جا ان ذکر کے مٹائے وے جاؤ ابو لہب چاہے جاؤ محمد مصباح جو ذکر کے مٹائے وے جاؤ پہ ان ختم بھی گیا پر محمد مصباح جو ذکر نے مٹی ہو وہ علیہ حضور فرمائے نہ گٹا ہے نہ گٹے گا کبھی چرچہ تیرا مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ آج جو ذکر گٹے وار ہونا ہے اللہ تعالی جن ذکر کے بننے تو قیامت سن دی محمد مصباح جو ذکر تھی دو رہو پہاہ آنے یہ رب جی شان ہے جو ان ذکر اللہ رب جے کے پسند کرے وہ خوش نصیب آنے جو کوئی نتا کریے وہ بدنصیب ہیں قلائے جو رب انہی کے پسند نہ ایک رب تڑے چھڑے جائیں مجھے حبیب جو ذکر جو لائک نہ ہو آنکے موں کے رب پسند کے رب جا کروڑو احسان کہ محمد مصباح جو ذکر کریلا ذکر سنیلا رب العالمین پانتے کرنے تو رب جا کروڑو احسان قلائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنجی تعریف کے ذکر جا موتاج نہیں رب اڑو موتاج نہ رکھیں پنجی حبیب جا آئینے آؤں تعریف کب ہوتا جو حضورتی شان ودن دی ننکہ نو ودن دی ایڑو تائیلا اگر کوئی نکرین ہو کوئی کرے وارو نو ہوئے رب چاہ تو مجھا حبیب چاہ نہیں کوئی نو ہوتے نہیں تو جو ذکر کے آؤں بننکے ہو کوئی نکری دو تو محمد مصطفیٰ جی شان میں کوئی فرق بیواروں نہ ہے اللہ تعالی حضور کے شان و نظمت اتنی بلن دوبالہ دے آئینے آؤں کری ہوتا تینجی مانا آئینہ جو حضور جی جو کوئی شان ہے سے بیان کرے چھتے آئینے جترے حضور جو مقام ہوئی تھی یہ غلط ہے تو حضور جی شان و نظمت کے کوئی بیان کرے نہیں رب ایڈی عرفہ نے عالی ذات بنائے جا آئینے آؤں حضور جو کڑے پر ذکر نپورو کرے سکو انہیں نینی جی شان بیان کرے سکو اے عالی حضرت سجی زندگی اللہ جی رسول جی تعریف کیوں اتعاشق والا کلم جی ذریعے سے اشار جی ذریعے سے بلکہ پھر جی زندگی جو معمولی بنایا ہو کہ دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ امام زبان ہے یہاں جی وہاں خان اللہ ہے جان میں چان ہے یہاں جی وہاں خان اللہ ہے انہیں دنیا میں آیا یہاں جی وہاں خان اللہ علی قیابت نہیں ہوتی دا یہاں جی ذکر اللہ چھے پھنچی زندگی جو یہ معمول بنایا ہو سجی زندگی اللہ جی رسول جی تعریف کیوں آخر میں ہی کرچیں تھا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ کہوں خلق کا آقا کفت ہو جائے آلہ حضرت تیدا سجی زندگی لکھے حضور جی وہاں خان تعریف پڑا اللہ جی رسول جی تعریف مکمل کوئی نہ کرے سبت ہو بس اترو چاہتو جو ہن خالق جا بندہ آئے ہو انہیں تمام مخلوق جا آقا آئے ہو حضرت شیخ سادی سیرہ جی رحمت اللہ علیہ وہ سجی زندگی حضور جی وہاں خان انہیں تعریف کیوں حضور جی شان عظمت کے بیان کیوں آخر میں انہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وضحق المنیر لقد نبیر القمر لا یمکن السلام و کما کانا حق کہو بعد اس خدا بجربتو ہی قصہ مقتصر چہتا جے یا صاحب الجمال و یا سید البشر آئے حسن و جمال وارا تمام انسانیں جا سردار میں وضحق المنیر لقد نبیر القمر یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آجے چہرے کے ایڑ و نورہ نے بنایا کہ چاند و سورج نور جی خیرات آجے چہرے میں جا کر دیتا میں وضحق المنیر لقد نبیر القمر لا یمکن السلام و کما کانا حق کہو اسامتی جو کو حق ہے جہاں جی وان خانہ نے تعریف کریو ہی تو بنوا جو گئے نا جیسا ہوتا دیتا اسی کرنے دیں سکو پر ٹونکنے شوٹ بیترو چانتو جب بعد اس خدا بذرکتو ہی قصہ مقتصر بس اللہ جی ذات کا نابع کو وان خانہ نے تعریف جی لائق ذات ہوئے تو یا رسول اللہ جی ہے اللہ جی رسول جی کو مکمل تعریف نہ کرے سکتو رب ایڈی شان بلند کے پر جترو پاک کریو تھا جترو رب قرآن میں پہ جی حبیب جی شان وطا رہے جترو حضور پٹ وطا رہے جترو حضور جی سیرت میں بس ای ذکر کریو ای پانا کرے باعث رحمت ہے دنیا نے آخر جکہ میں حبیب آجین جمجانا اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی شان نظمت کے بیان کرے ہو انہیں آنجھے دلے کے زندہ کرے ہو ایمانے کے زندہ کرے ہو انہیں آنجھے عقیدے کے پر زندہ کرے ہو تو اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی 63 جنگوں کو زندگی ہے اللہ تعالیٰ ان زندگی کی موجودوں بنا ہے انہیں موجودوں کو رہے گے جو آجین انسان جی اکل مجنوب انسان ان کے سمجھیج نہ سکے انسان جی شعور فکر سوچ تیکنہ عبار جی چیز ہے ان کے موجودوں جو آجین اگر انسان جی اکل جن چیز کے سمجھی گے نہیں تو موجودوں کو اللہ تعالیٰ حضور جی 63 جنگوں کو زندگی انہیں حضور جی جسمِ عقدس کے موجودوں بنا ہے قرآن میں سور نساء جی آیت نمبر اکرسو چمہ تیرے میں اللہ تعالیٰ فرمائے تو یہ یا عیون ناس قد جاکم برحانم من دب دیکھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہوں جا دلیا جا انسانوں اللہ کے طرف سے آوٹے واضح اینہ کوئی دلیل ہے چیز ہی ہے برحان رب چاہتا ہوں برحان مانا موجود ہو دلیل اللہ حضور جی طرف سے چیز ہی ہے کہ ذات مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات اللہ تعالیٰ ان آیتیں مبارک آم اہم پر یہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے برحان چاہتا ہے اللہ حضور جی طرف سے یہ واقعی دلیل ہے یہ موجود ہوائے رب چاہتا ہی مجھے طرف سے ہی ہے اس چیز اور نمبر اپر سوالک یا ودگر نبی آیا دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نبی کے شان نرالی دینے دنیا جو تمام انسانے میں افضل انعالی کو جماعت ہے تو نبی ہیں جی اللہ تعالیٰ انہی کے شان انعظمت دینے ای بے کے کے رائے دینے چاہے ولی ہوئے نیک ہوئے گمہ ہی ہوئے پر نبوت جے مقام تھے کوئی نہ پوچھ دو قلعہ کہ نبی کے اللہ تعالیٰ جو کوئی شان دینے ای بے کے کے نا عطا کے نا قریدوں کے تو جگہی نبی آیا ربوں نے کہ موجزات عطا کے کہیں کہ ہکرو کہیں کہ چار لے خیلال دینے انہیں موجزی جی ضرورت کرے پہ جب دنیا جا انسان نبوت جو انکار کرے ورود کریں تلق و موجز و عطا رہو پہ اترلہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے موجزات عطا کے جہاں دیتے حضرت صالح علیہ السلام قرآن میں ان جو بیان ہے حضرت صالح علیہ السلام جو سورہ حود میں جہاں دیتے حضرت صالح علیہ السلام قوم کے دعوت دنوں تو اچھوں جو تتہ سان جڑو ہی ہے بشت تن نبی کیا نا تن تتہ سان جڑو اچھوں اٹھے وڈو ہوتی ہو تن نبی گوری ہاڑا اچھیں تاج اگر تن نبی ہوا ہے تن پائن میں جا اٹھ بنائے نبتہ رہا ساکے اٹھ وڈی تھی ہے کھیر اتروں نکرے کہ اچھا جی سجی قوم قبیلہ مڑا ہی پان جائے جہاں دودھ پیٹ برے بھی ہیں نہ روارے مانگ نہیں کہہ دی رہا کیوں جی ممکن کھرو جگہ پتھر میں جا اٹھ بنائے ان مجاہیتروں خیر نکرے جب قبیلہ پیٹ برے نکر دودھ بھی ہیں آیا سمجھ میں نہیں کلے انسان جی نہ عقل میں آجے انہیں چیز سیزا گئے پہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جہاں مجھا نبی تو کیا نبوت دے یہ لائے گا تو جی نبوت جو انکار کرنی ہے تا تھی موجزوں بتا رہے نہیں کہ ان پتھر متے مار دو جی ایسا حضرت صالح علیہ السلام جی لٹھ مارے ہوں ان مطے ان جی ایسا مارے ہوں تینی جی نظریں جی سامے ان پتھر میں انہوں اٹھ بنی اٹھ وڑی تھی ان میں جا دودھ لے کے لئے پیٹ برے پیٹ ہوں ہی موجزوں جی نبوت جو انکار کیا ہوں تینی نبوت جی دلیل جی طور متے موجزوں بتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالی موجزے جی طور متے نہیں یہ اسا دنے میں آیا یہ اسا ہی گاہ کرنی ہے تو اجدہ بنی نہیں انہوں جادو گریں جا بنائے سب ہوا دمینی کے کھائی ان اسا کے دریاں نیل متے مارے ہوں تا باروں رستہ تھی بھی ان اسا کے اگرے پتھر متے مارے ہوں تا باروں پانی جی جی جشمہ جاری تھی بھی تو یہ دے بیضا جو اللہ تعالی موجزوں لینے میں حضرت موسیٰ آئی بگل میں انہیں کہتا رہا تھے رب جے طرف سے دن اعلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا حضرت عیسیٰ آیا نہیں جی ولادت تین اتراج آئے انہوں نے تعالی قوم وارا چون جائے مریم توں تا کھو آ رہی ہیں بچوں کے آئے آنے تھے نہیں جی ولادت تین اتراج بی بی مریم تا تومت لگی تھے حضرت بی بی مریم اللہ جی باروں گا مرز گر یہ دا مولا قوم وارا تومت لگا یہ دا موت جو تم کھو آ رہی ہیں بچوں کے آئے اللہ تعالی انہوں نے تعالی جواب دی تجھے مریم آنے تھا کہ پچھے لہا چاہتا نہیں بچے کے پچھے حضرت عیسیٰ ترے لیے جائے حضرت عیسیٰ کے طرح ترے لیے جائے قوم وارا چون جائے پر جن تعالی چون جائے بی بی مریم جن بچے کے پچھے مزاق کریے ترے لیے جو بچوں پچھوں پر جدے ونی نے پچھے تو قرآن کے کھڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہتا جا واللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی بنی نایے اے ترے لیے جو بچوں گال کرے تو نہیں کہ جواب دی دو پنجی نبوت دی دلیل پیش کریے تھا انہیں ماں جی پاک دامنی کے بیان کریے تھا یہ موجز ہو آئے اکل میں دو ترے ترے لیے جو بچوں گال کریں دو جواب دی دو مرتے کے زندہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے نا بینا باتے کے بینا ہی لے تو اللہ تعالیٰ آئی موجزات عطا کے قریلا جو نبوت دلیل دی تور میں تتاکے بے کہ خبر پر کی نبی ہے یعنی ای جو کو نبی کرے ان کے جادو کروٹا دیے نکوہت جی میلی ویداوں کری کڑے ہو نہ کرے سکتو بے آمڑا ناٹک کریں دو موجزے جی مقام دو کوئی نہیں پوڑی سکتو دنیا جا جادو انسان جی اکل میں ہوت رہے آئے نا جادو کروٹا سکتا دا ہی سکی رہا تھا جی بھلا کین کریں تو حد جی سبائی آئے نا پاک کے ایک حالی نظر پر بھی کریں گے نہیں باقی علایتیں جو انہیں حد جی سبائی جو کمال ہوئے جادو تو کیڑو بے بہنے سوئے تھا موجزو ہے ایک اکل میں نوترین انہیں انسان ان کے سمجھی سکے تو نبیوں کے کلائے نہیں آئے ہو جو قوم وارا جدہ ویروت کیوں جو نبی نہیں ہے تو موجزو وطار ماری اجا آن جو انہیں موجو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من دنیا میں آیا انہیں حضور اعلان نبوت کیا جاؤں اللہ جو نبی ہیں تو قوم وارا انٹانے چاہتا جو جو نبی کو رہے جو تو تیتے ایسا ہوتی جو ہوتی جو ہی ہیں ایتے جو ہیں تو تیتے ایسا جیلو پر شہریں ہیں تو نبی کو رہے جو آنے لے رہتا جو نہیں دلیل مانگیوں جو نبی ہیں جی دلیل کرو تو اللہ جو رسولیں انٹانے نہیں کہ چندر جا بٹو پر کر رہے تیرنا ہے بتا رہے عباد میں آیا ککرین کے کلمہ پڑھائیں تیرنا ہے بتا رہے قولیل سورت کے پاس جو پلٹائیں لے نا ہے بتا رہے عباد میں انگلیے میں جا پانی جا چشمہ جاری کر رہے جو تیرنا ہے بتا رہے پر انٹانے حضور پر جی نبوت جی دلیل جی تو اور مجھے کرو رکھے نہیں جی سامنے یعنی چون جو تون نبی ہیں جی تو دلیل کرو ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سوری یونوس جی آئی کمبر سورو میں چاہتا ہوں یہ مجھا ابھی بھی نہیں کہ چو فقط لبستو فیکم عمرم من قبل ہی افلا تاکلون مجھے نبوتی دلیل مانگے وارا مجھے چاری ورن جی جو کو زندگی کا دیئر ایج نبوتی دلیل ہے محمد مصطبع جی زندگی موجزوں بنیتی حضور جی صیرت موجزوں بنیتی چاری ورے قدیائیں ایرہ پہ بسانیں ایرہ پاک مانیں کہ ان مہکڑے وار برابر انسانیت خلافوں کا عمل بتا رہے یا پھرو کو کم بتا رہے اللہ تعالیٰ مجیزات کے موجزوں بنیتی تو حضور جی تریسٹ ورے جی زندگی موجزوں تو حضور جو جسم مبارک یہ سرہ پہ موجزوں متے جی وارے وٹا کرے اللہ تعالیٰ حضور جی جسم مبارک کے کیڑوں عرفانِ عالیٰ بنائے نوراً علا نور بنائے حضور جی جسم مبارک جو ہر آزا موجز ہوئے ولی جی اللہ تعالیٰ حضور جی ذات کے موجزوں بنائے اللہ تعالیٰ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جسم مبارک ہو حدیث میں جا رہا ہے حضرتِ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ تا دیکھنے نہیں آؤں رات جو گے تو اسے آسمان جی چادر متے چاند چمکے ہوتے ہیں اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاری چادر لپے تھے داری دار چادر حضور تشریف کی نہیں آئے حضرتِ سیدنا جابر چیندہ جاؤں تھوڑی اور چاند کے نیریاں تھوڑی اور مجھے آقا محمد مصباح صلی اللہ علیہ وسلم جو حسنِ طلق کے نیریاں تھوڑی اور چاند کے تھوڑی اور آخرہ و ان فیصلے جہنے چاند کنا پر غدارِ اللہ تعالی ذاتِ مصباح کے صورت بنائے ہیں اینو خورت کوئی نہ ہے اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے جسمِ اقدس کے کتروں اونچوں نے اعلیٰ بنائے جو حضور جے جسمِ اقدس میں خوشمو نے کر دی حضرتِ سیدنا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ تھا جو اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے بدن مبارک میں جانوں کسطوری کناہ پر اوچھی انہ خاصی مہت نے کر دی ہوئی ترہت آئینہ ودیس میں سنو تا صحابہ اکرام کے کرے اللہ جے رسول جی پوچھا کہنی ہوئی تکیں کہ پوچھے نہیں کہ اللہ جے رسول کے کراہ دی تھا کہ حضور جو کم ہو کے تھے حضور کراہ بھی آئی یہ پوچھے نہیں کہ حضور جن گلیوں میں جا بٹا ہی ہیں ان گلیوں میں جانے خوشبو مہکے بیٹھیں صحابہ ای خوشبو کے نین اللہ جے رسول جے جسم مبارک میں جائے خوشبو لے کر دی اللہ تعالیٰ حضور جے بدن حضور جے بدن کے اللہ تعالیٰ نور بنا ہے میں نے پانچوں بدن ہے پان بشریوں اللہ جو رسول بشر پر فرق کیوں جب پانچوں جسم میں یہ بشری ہے انہیں کسیب شہ انہیں محمد مصطفیٰ جو بدن نور ہو اتنی حدیث میں امام راضی فرمائی یہ تھا جو حضور جو جسم مبارک نور ہو تو حضور جو کرے پڑچائیوں نے کون ہو